اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ہے آپ سب کا کھانا پکانا دل سے میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ملکہ مسور دال کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں ساتھ میں بوائل کر رہی ہوں رائس بہت سے لوگوں کی فیورٹ بھی ہوتے ہیں دال چاول اور دال چاول کچھ لوگ کبھی کبار کھاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو دال سبزی زیادہ پسند نہیں ہوتی اگر آپ دال لور ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ دال بھی ہم بنائیں اور ٹیسٹ اس کا ہمیں بہت مزے کا لگے سو ویڈیو کو پھر آپ اینڈ تک دیکھئے گا اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں اور میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ یہ کہ پہلے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا جس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی اور ساتھ میں ایک اور بات کرتی چلوں کہ جب چینل پہ آتے ہیں سو ویڈیو پہ جب لائک کرنا ہوتا ہے تو اس میں کنجوسی مت کیجئے کیونکہ وہ فری ہے دل بڑا کر کے فل ویڈیو بھی واش کیا کیجئے اور ساتھ میں لائک بھی کر دیا کیجئے سو اسی کے ساتھ ہم لوگ پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں دال مسور بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہئے ڈیٹیل سے ویڈیو میں نے بنائی ہے اگر بیگنر اس کو بنانا چاہتے ہیں اور پرفیکٹ دال چاول کا جو ٹیسٹ ہے وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فوڈ رہے گی سب سے پہلے ہمیں دال بنانے کے لیے چاہئے مسور دال یہاں پہ 500 گرام ہے میرے پاس ملکہ مسور دال ساتھ میں ہمیں چاہئے فریش کورینڈر کیونکہ فریش کورینڈر سے مزہ اور دوبالہ ہو جاتا ہے دال کا تڑکے کے لیے ہمیں چاہئے زیرہ یہاں پہ میں نے لیا ڈیٹ چائے کی چمچ تین عدد میں نے لیا تیز پتہ یہ تڑکے میں جائے گا سو ملکہ مسور ہے تو اس کو پھر ہم نے تڑکہ بھی بڑا سپیشل لگانا ہے اس کے بعد ہمیں چاہئے ہری مرچے ہری مرچے ہمیں چاہئے چار سے پانچ ہندر تڑکے کے لیے لسن میں نے لیا دو کھانے کی چمچ آپ چاہئے تو جوب کر کے بھی لسن لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں چاہئے ڈرائے ریچ چلی آپ کو پس اگر گول والی ثابت سوٹھ مرچیاں وہ یوز کر لیں باقی سپائسز میں چاہئے نمک ہس بے ضرورت سوٹھ مرچ پاورے چاہئے کھانے کا چمچ ہلدی پاورے چاہئے آدھی چاہئے کی چمچ اور اس کے بعد باری آتی ہے پانی کی پانی جو ہے وہ ڈیڑ سے دو جگ جائیں گے مسور کو گلانے میں اور اس کو مکس کرنے میں سب سے پہلے جو ملکہ مسور کی دال ہے اس کو چھترہ سے میں نے دھو لیا تھا مسور کی دال کو پھگو کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی سو ابھی دھونے کے بعد میں نے اگلا پروسس شروع کرنا ہے پکانے کا اب دال دل چکی ہے دوسری سائٹ پہ میں نے چولان کر لیا تھا اس کے اوپر پاورٹ رکھ لیا تھا اور اب میں شامل کر لوں گی پانی پانی شاہئے آپ کو ڈیڑ سے دو جگ اگر آپ کوکر کا استعمال کر رہے ہیں تو پانی کا استعمال کم ہوگا آپ اپنی حساب سے ڈال سکتے ہیں لیکن میں پاورٹ میں اس کو بناؤں گی کیونکہ جلدی ہی گل جاتی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا دال بنانے میں دال سب سے پہلے ہم نے گلانی ہے اس کے بعد اچھی طرح سے مکس کرنا ہے بس وہی ساری ٹائمنگ ہوگی لیکن اگر آپ کوکر کا استعمال کر رہے ہیں پھر تو پندرہ منٹ میں آپ کی مصور دال جو ہے وہ بند اتیار ہو جائے گی ابھی میں اس میں شامل کر لوں گی نمک سرخ میچ پاورڈر اور حلدی پاورڈر اور یہ چیزیں شامل کرنے کے بعد میں کور کر کے رکھتوں گی سب سے پہلے تو مکس کریں گے چمچ کی مدد سے اور مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے کور کر دینا ہے یہاں تک کہ بوائل اچھی طرح سے آ جائیں اور دال کا پھر یہ ہے کہ نیکس جو پروسس کرنا وہ بھی میں آپ کو سا 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 بتاؤں گی کہ کیا کیا کرنا ہے اس طریقے سے آپ جو سا بت کالی دال مصور ہوتے ہیں اس کو بھی آپ پکا سکتے ہیں ابھی کور کر کے میں نے رکھ دیا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں جب بوائل اچھی طرح سے آ جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کور ہٹانا ہے پوٹ کا اور اس میں شامل کر لینی ہے دال اب میں نے کور ہٹا دیا ہے سادھی میں شامل کر لوں گی مصور کی دال کو جو میں پہلے سے دوکے رکھ چکی تھی اور دال شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے چمچ کی مدد سے تاکہ نمک اور باقی مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں اکثر لوگوں کو دال کر لانے میں پرابلم ہوتا ہے تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ پانی کو بھال کے رکھ لیں اور جو روم تمپریچر پر پانی ہو تو پھر آپ اس کو استعمال کریں تھنڈا پانی کبھی بھی مت دالا کریں کوئی بھی چیز کلانے کے لیے چاہے آپ نے گوشت کلانا ہے یا آپ نے دال کلانی ہے ابھی میں نے دوبارہ سے کور کر کے رکھ دیا ہے دس سے پندرہ منٹ کے بعد میں دوبارہ سے چیک کروں گی بھال اچھی طرح سے آنا سٹارٹ ہو گئے اور بلکہ دال جو ہے وہ آدھی سے زیادہ گلد چکی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کی کونٹیٹی کم لگ رہی ہے اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ گرم ابلہ پانی دوبارہ سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگ رہا ہو تو کیونکہ مسور کی دال ہم نے بنانی ہے نہ زیادہ ہم نے اس کو پتلا رکھنا ہے نہ زیادہ تھک رکھنا ہے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد دال جو ہے وہ ویسے بھی تھک ہو جاتی ہے دوبارہ سے میں نے کور کر دیا ہے تقریباً مزید پندرہ منٹ کے بعد جب میں نے چیک کیا تھا تو کافی ساری دال گل چکی تھی بلکہ دال اچھی طرح سے گل چکی تھی بس پانی ایکسٹرہ جو نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے ڈرائی کرنا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ فلیم کو کر دینا ہائی پہلے ہم نے میڈیم فلیم پر گلایا تھا اب اس کے بعد ہائی فلیم کریں گے کور کر کے اور مزید پانی کو ڈرائی کریں گے وائل اچھی طرح سے آ رہے ہیں اور مزید میں نے پان سے چھے منٹ کے بعد کور ہٹایا ہے اب اس کو میں نے کور ہٹا کے بس تھوڑا سا اور پانی اس کا جب کم ہو جائے اور تھک ہو جائے دال تو نیکسٹ ہم نے کرنا ہے جو تڑکہ ہے اس کی تیاری کرنی ہے اچھی طرح سے چمچ کی مدد سے مکس کریں ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں فلیم کو ہائی رکھنا ہے تھوڑے دیر مزید پکانے کے بعد میں سٹوف کو بند کر دوں گی کیونکہ دال ہماری تقریباً تیار ہو چکی ہے اس کے بعد باری آتی ہے تڑکہ لگانے کی چاول جو تھے وہ میں نے پہلے سے آدھا گھنٹہ پہلے بھکو کے رکھ دیئے تھے بلکل دال کو آپ نے گاڑا نہیں کرنا اچھا یہاں جو میں تڑکہ لگا رہی ہوں اکثر لوگ کرتے ہیں کہ دال کے اوپر تڑکہ لگاتے ہیں میں نے تڑکے میں دال دال نہیں ہے سب سے پہلے سٹوف کو آن کر لیں ایک کپ بھر کے آپ نے آئل کا لینا ہے میڈیم فلیم پہ آپ نے آئل کو گرم کرنا ہے اور جب آئل گرم ہو جائے اچھی طرح سے اس میں شامل کر لینا ہے پیساوہ لسن دو کھانے کے چمچ کیونکہ ہائی فلیم کے اوپر اگر ہم کریں گے تو اگدم سے یہ ہو سکتا کہ لسن بھی جل جائے گا اوپر سے گولڈن کلر آئے گا اندر سے کچھا بھی دے گا یا پھر جل جائے گا لسن میں نے شامل کر دیا ہے دو کھانے کے چمچ چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں آئل میں اور جب تک اچھی طرح سے گولڈن کلر آتا ہے ویٹ کریں گے مطلب گولڈن کلر آنے تک ہم چمچ کو چلائیں گے چمچ کو چلاتے رہنا ہے وقفے وقفے سے کیونکہ اکثر یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ چلانا چھوڑ دیں گے تو سائٹوں سے جلانا شروع ہو جائے لسن تھوڑی دیر کے بعد ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر ہلکا سا گولڈن آ گیا ہے لیکن مزید ہم نے گولڈن کلر لانا ہے جلانا نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اور گولڈن کلر ہم نے لانا ہے ہری مرچیں ہی میرے پاس تھی اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی ہری مرچوں کو میں نے سینٹر سے کٹ کر لیا ہے کیونکہ جیسی ہری مرچیں آپ سابور ڈالیں گے بینہ کٹ کیے تو ایک دم سے چھنٹے اوننا شروع ہو جائیں اور اس سے بات ہے جب آئل میں ڈالیں گے تو پھر پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں ہری مرچیں سو ایسے آپ کو پرابلم نہیں ہوگی اس کے ساتھ میں شامل کر رہی ہوں ایک چائے کی چمچ زیرہ دو سے تین تیز پتے ان کو تھوڑا سا آئل کے ساتھ اور لیسن کے ساتھ ہم نے اس کا کلر لانا ہے مطلب بہت زیادہ آپ نے نہیں فرائی کرنا سب سے لاس میں میں شامل کر رہی ہوں ٹرائے جو میرے پاس ریڈ چلی تھی اس کو اور اس کو بھی آپ نے زیادہ گولڈن کلر نہیں لانا یا زیادہ جلانا نہیں ہے جب اس کو آپ ہلکے آدھوں سے مکس کر لیں تو لاس میں باری آ جاتی ہے دال کی اور ابھی تک سٹوف جو ہے وہ آن ہے اور بس جلدی سے آپ نے دال کو ڈالنا ہے چمچ کی مدد سے مکس کرنا ہے اور کور کرنا ہے اور چولے کو آپ نے آف نہیں کرنا تقریباً دو سے تین اچھی طرح سے جوش آنے دیں چاہیں تو اس پوائنٹ پر آپ ہرہ دنیا ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ہرہ دنیا لاس میں ڈالا ہے ڈال ہماری بند کے تیار ہے دوسری سائٹ پر باری آتی ہے چاول کی ابھی آمے میں شامل کر رہی ہوں ایک چائے کے چمچ سیرہ پانی میں پانی جو ہے اس کے کونٹیٹی میں نے ڈبل لی ہے نمک حسبے ضرورت میں شامل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس چار گراس چاول ہیں تو اس میں آپ آٹھ سے دس گلاس پانی شامل کریں رائس کو بوائل کرنے کے لیے ساتھ میں آپ شامل کر لیں آئل دو کھانے کے چمچ ابھی بوائل آ چکا تھا میں نے آئل جو آئل جب ڈالا تھا وہ کلپ مجھ سے مس ہو گیا تھا تو ابھی میں نے جو رائس میں نے پہلے سے ہاف این آور سوک کر کے رکھے تھے وہ میں نے شامل کر لیے پودینہ میں نے ڈالا ہے پودینہ آپشنل ہے آپ چاہرے ہیں ڈالے نہیں اگر آپ کا دل تو اس کو سکپ کر دیں اس کے ساتھ آپ شامل کر لیں ایک عدد لیمو کا رس اگر آپ کے پاس لیمو ہے تو آپ ڈالے نہیں ہیں تو اس کو بھی سکپ کر دیں کوئی پرابلم نہیں ہے بریانی کا جو رائس ہوتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ایک دو کنی چھوڑ کے بوائل کرتے ہیں یہاں پہ آپ فلی بھی بوائل کر سکتے ہیں کیونکہ بناسپتی رائس ہیں تو اتنا پرابلم نہیں ہوتا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چاول نے اچھی طرح سے بوائل ہو چکے ہیں ابھی باری آتی ہے واتر ٹرین کرنے کی سب کو بہت پسند آئی بہت سے میری فیملی میمبرز ہیں جن کو میری ڈال چاول کی ریسپی بہت پسند آتی ہے یہ ڈیٹیل سے ڈیوی ویڈیو سب کے لئے ہیلپ فول رہے گیا سپیشلی ان لوگوں کے لئے جو مسور کی ڈال پسند کرتے ہیں اور شوک سے کھاتے ہیں بنانے میں بہت آسان ہے لیکن ٹیسٹ اس کا بہت مزے کا ہے اور اتنا خوبصورت کلر آیا ہے یہ صرف دیکھنے میں اچھی نہیں ہے کھانے میں بھی بہت مزے کیا ہے کبھی کبھار ٹیسٹ چینج کرنا چاہیے ڈیل ہی ہم لوگوں کو چکن مٹن یا بیف بھی نہیں اچھا لگتا کھانا سو ڈیفرن ڈیفرن ویرائیٹی اگر ہم بنائیں وہ ہی سمپل سا کھانا ہم ڈیفرن ٹیکنیک سے بنائیں تو ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہو جاتا ہے اور کھانے میں بھی انسان انجوئر کرتا ہے امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آتی ہے تو اس کو ٹرائیز ضرور کیجئے گا جڑپٹ بن جائے گی اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت مزے کا ہوگا انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ